السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں حج کرنا حج کو جانا حج دیکھنا یہ اور اس سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے خواب میں حج پر جانا کسی نے دیکھا خواب میں کہ وہ حج کو جا رہا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ کسی عادل حکومت کرنے والے انصاف کے ساتھ حکومت چلانے والے حاکم کی یہ زیارت کرے گا دوسری تعبیریں نیکیاں خوب کرے گا خواب دیکھنے والا اور تیسری تعبیریں علم اور علم والوں سے محبت کرے گا یعنی بہت اچھا خواب ہے تینوں تعبیریں آلی شان ہیں حج پر جانے کی نمبر دو حج کا دن دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا حج کا دن ہے بھئی آج لوگ حجاج حجی حج کر رہے ہیں یا حج کو جا رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا فکر اور غم سے نجات پائے گا ٹینشنوں سے نجات پائے گا اور پریشانیوں سے آزاد ہوگا اچھا خواب ہے یہ بھی نمبر تین حج کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر فرض حج ادا کر رہا ہے تو پھر نیک ہونے کی جانب اشارہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا نیک ہے اور زندگی میں خوب راحت پائے گا بزرگوں کی ساتھ اٹھا بیٹھا کرے گا اس کے تعلقات اللہ کی خاص بندوں سے اس کے دوستی ہوگی اور اللہ کی خاص بندوں نیک لوگوں سے دوستی ہونے کی وجہ سے خود یہ بھی اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا ولی بنے گا نمبر چار حج کے وقت سر مڈانا کسی نے دیکھا کہ حج کے دن حج کرنے کے بعد احرام کھولنے کے بعد جو سر مڈایا جاتا جس کو حلق بولتے ہیں وہ سر مڈا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا یعنی اچھا خواب ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمتیں ہوتے ہیں اور نعمتوں کے بارے میں قرآن کا وصول یہ ہے کہ ان نعمتوں پر جتنا اللہ کا شکر عدا کیا جاتا ہے یہ نعمتیں اتنی بڑھتی ہیں تو جب اچھے خواب اچھی تعبیر والے خواب دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر عدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نعمت کو اور زیادہ بڑھا دے نمبر پانچ حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنا کسی نے دیکھا کہ بھئی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ حج کر ہی نہیں رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اس کا مزاج ناشکری کا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا کی ناشکری کرنا اس پر شکر عدا نہ کرنا یہ بہت بڑی خسارے کی چیز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکر تم لازیدنکم اگر تم میری نعمتوں پر شکر عدا کرو گے تم میں بڑھا دوں گا نعمتیں اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے حج فرض عدا نہ حفرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں شکر گزاری نہیں کرتا ہے اور شکر گزاری نہ کرنا یہ سنگین جرم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حج سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرنا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے الحمدللہ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لیے اب اس کلپ کو دوستوں تک شیئر کیجئے جو لوگ نئے ہیں ان کے لئے میں بتا دوں کہ اگر آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ